بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل اور میرے ساتھ محسن اجاز ہیں اور بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اور بھی بڑے ایشیوز ہیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جڑا والا میں سپریم کورٹ لگا دی عدالت سڑک پر لوگوں کے بیچ میں اور وہاں پر جو لطاڑا ہے انہوں نے پولیس والوں کو بڑا زبردست کام کیا قاضی فائز عیسیٰ نے ایسے ہی ہونا چاہیے اور جو انصاف ہے وہ چل کر لوگوں کے پاس آنا چاہیے انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے دکھنا بھی چاہیے اور یہ ایک اتنا اہم ایشیو ہے اس میں منورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہوا بیس سے زیادہ گرجہ گھر جلا دیے گئے اور بیسیوں مکانات جلا دیے گئے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے بچارے ان کو نکلنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوا اور ایک بنیادی وجہ اس میں غفلت ہے لا انفورشمنٹ کی اگر کہیں پر کوئی واقعہ ہوا ہے تو فوری طور پر ایسا واقعہ جو کوئی بڑا سنجیدہ ہے سینسٹیو ہے یا الزام ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں پر جو حکام ہے شاید انہوں نے بڑی تاخیر کی آنے میں اور جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا گھنٹوں کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی اور پھر گرفتاریوں میں بھی کچھ تعمل کا اظہار کیا گیا کچھ خوفزدگی کا عالم آ رہا تھا اور بلکل وہ جو زمین ہے وہ جو علاقہ ہے جڑاں والا کا جہاں پر کرسچنز کی کالونیز ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا بلکل ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا جو وہاں پر اس وقت آگ لگا رہے تھے بڑے غصے میں تھے کسی نے ان کو سمجھانے کی بات نہیں کی ہمارے علماء کا جو کردار ہے وہ بھی اس وقت سامنے نہیں آیا ان کو بھی آ کے جس طرح روکنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں روکا اور پولیس کا یہ ایک بڑا جرم ہے بڑا یہ اس کی ان کی غفلت ہے کہ جن لوگوں پر الزام تھا کہ انہوں نے یہ ڈیسیکریشن کی ہے اگر ان کو حراست میں لے لیا جاتا ان کو اگر پکڑ لیا جاتا تو پھر شاید بہت سارے نقصان سے بچا جا سکتا تھا لیکن محسن اجاز آپ سپریم کورٹ کورٹ کرتے ہیں اور نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ فوٹ پاتوں پر بھی عدالتیں لگا چکے ہیں اسلام آباد میں اور اب تو وہ فیصلہ بات پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے جو وہ ہیں پولیس والے جو ڈی پیو ہیں اور جو ایس ایچو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ غفلت جن کی ہے وہ انکوائری کر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے آرڈر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو شامل کیا جائے ان کو بھی تفشیش میں تو آپ کو پتا ہے جج جو ہے وہ تو جہاں پر گاڑی میں بیٹھا ہو جج ہے جہاز میں بیٹھا ہو جج ہے اپنے کچن میں بیٹھا ہے روٹی کھا رہا ہو جج ہے تو وہ گئے وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور وہ جج تھے اور وہاں پر انہوں نے تو پڑا زبردست کام کیا لیکن بندیال صاحب نے کوئی نوٹس نہیں گیا صاحب صاحب مجھے تو یہ جب آپ انٹرو دے رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار صاحب کا دور جو ہے وہ آ رہا ہے آ گیا ہے دہرہ وہ پہنچ گئی ہے کون سا بھی راستے میں ہے جڑا والا کے بارال ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے بھی زیادتی کی ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جانا چاہیے اور جو بھی کاروائی بنتی ہے اس پر ہونی چاہیے باقی جو آپ نے کہا کہ جی کچھ اندازہ نہیں ہوتا آپ کو کہ قاضی فائزیہ صاحب مستقبل میں اگر وہ فیصلہ بات پہنچ گیا ہے کچھ مکمل اندازہ تو اندازہ کے آنے والا دیکھیں وہ فیصلہ بات آپ کے انٹرو میں اس کے پورے دور کا ہاتھ ہے میں آپ کے انٹرو سے باہر ہی نہیں نکلوں گا آج کیسے فیصلہ بات بھی وہ پہنچ گئے آپ نے بتایا جیسے کہ وہ باہر سڑک پہ بھی لگا لیتے ہیں کہ یہ سائن بورٹ کیوں لگا گیا ہے یہ سی ڈی اے کا کام بھی ہو گیا بلیک گاڑی شیشوں والی والا شیشہ کیوں ہے ٹرافک وارڈن والا رول بھی ہو گیا اور اب شکر ہے راستے میں کوئی وہ نہیں آتا توار بزار یا کوئی ریڈی والا کیونکہ وہ اشارہ دستور پر ہوتا نہیں لیکن میں دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت سارا سب چیزیں سارکیسٹکلی کہہ رہے ہیں لیکن میری بات سنیں عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے عام آدمی کا یہی مسئلہ ہے کہ پولیس لیٹ پہنچتی ہے چوری ہوتی ہے وہ ایف آئی آر درز کرانے جاتا ہے کوئی ایف آئی آر نہیں درز کرتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو کیس نہیں سنے جا رہے ہیں ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں گزشتہ کئی ماہ سے وہ بھی تو لوگ سائلین ہیں وہ بھی تو انصاف کی تلاش میں ان کے در پہ آئے ہیں پر کے کیس لے کے آ رہے ہیں اسے انصاف میں نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں یہاں سے جا رہا ہوں ویسٹ انڈیز وہاں جا کے ذرا میں لوگوں کو فیصلہ بات تو ویسٹ انڈیز میں نہیں ہے دیکھیں پہلے جو آپ کے موجود جو لوگ ہیں سمجھ صاحب جو پہلے آپ کے پاس موجود لوگ ہیں اپنی فائلیں لے کر آتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے باہر آپ کے پوری کمیونٹی کو جلا دیں اور لوگ اس کا نوٹس نہ لیں انتظامی ہے وہاں پہ جائے نا تو اگر ہمیں نظر آ رہا ہے چیف صاحب نے اسی دن ملاقات کی ہے کس سے تو بھئی ادھر چلے جاتے نا دیکھیں اگر ادھر چلے جاتے تو آپ اور میں اور سارے جیسے ساکر نصار صاحب پہ تنقیر ہوتی تھی اس طرح تنقیر ہوتی نہیں کوئی تنقیر نہیں کرتا دیکھیں آپ جب ایک ایکشن لیتے ہیں تو آپ کو نظر میں بہت احترام کرتا ہوں بندیال صاحب کا بڑے نفیس آدمی ہے زبردست آدمی ہے لیکن دیکھیں یہاں پر میری ذاتی پسند یا نا پسند کا تعلق نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کام یہ ہے سب سے بڑی آئینی عدالت ہے اللہ کے بعد اگر کوئی لوگوں کا ذمہ دار ہے تو وہ قاضی ہے چیف قاضی اور وہ ہے اس وقت چیف جسٹس عمر اطاب بندیال تو وہاں پر جنگ گئے لوگ مر گئے اور وہاں پر کوئی گیا نہیں انتہائی قابل مضمت انتہائی قابل مضمت گلت سنو سر سمی صاحب ان کو تو کیسز اس وقت نہیں سننے دیے جا رہے جو آلریڈی پینڈنگ ہے کل کیا ہوا نیب ترمیم کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سو موٹو لینا چیف صاحب کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ بھی سوچیں کہ یہ خبر آگئی ہے انہیں کسی بھی ذریعے سے اطلاع ملی ٹی وی اخبار موبائل کہیں سے وہ کہیں گے سو موٹو نہیں سو موٹو کا بھی ایک طریقہ کار تیہ کر دیا گیا ہے آلریڈی جو وانیٹی فور تری کی کیسز آپ کو پتہ ججز سننی رہے کل کیا ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیوں اٹھ گئے ہیں بینچ سے کیوں اٹھ گئے ہیں اٹھے نہیں سوری انہوں نے کیوں یہ اپینین دیا ہے اور اس کے اوپینین ہے ٹھیک ہے انہوں نے دیا اپینین کے عاملات یہاں پر دیکھیں ایک بڑا سیری ابھی آخری جو میں نوٹ کیس کا نام نہیں لوں گا لیکن ایک آخری جو نوٹس ہوا نا اس خود اس کے اوپر جو جسٹس عمر اتا بندیال صاحب نے لیا تھا اس کے اوپر ان کے ساتھی ججز نے اتنا کوئی اتراز کیا ان کا ایک انٹرنل وارٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے وہاں پر اتنے زیادہ ان کو جو ہے وہ اینیو کیا گیا مجھے یہ کہانیاں نہیں سننی محسن ساجاز صاحب کے ججز آپس میں کیا بات کرتے ہیں سمی صاحب ایک بندے کو کام ہی نہ کمیں گیا جائے ایک بندے کو کام ہی نہ چون پیٹھا ہے اس سیٹ پر ہٹ جائے سمی صاحب اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو مجھے وہ سیٹہ کو پاک کرنے کا کوئی اختیار نہیں سمی صاحب چلیں جب وہ ہٹ جائیں گے تو تب بھی حالات آپ کو نظر مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب جو گئے ہیں فیصلہ بات ایک یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس حکومت کے لیے کہ اگر آپ نے اگزیکٹیف کا کام نہیں کیا تو ایک شخص آگیا تھا کہ میں بہت اتراز کرتا ہوں قاضی فائزیسہ صاحب کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ مجھے بھی پسند نہ کرتے ہوں بہت ساری چیزوں پر بڑے آدمی ہیں ہم بھی ہر وقت بات کرتے ہیں آپ اصل میں میرے حال میں چاہتے ہیں کہ عوامی ٹائپ کا چیف جیسٹس اتوار بزار میں میں یہی چاہتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ جو غریب لوگ اتوار بزار میں چیزیں لینے جاتے ہیں ان کو چیزیں ٹھیک ملیں میں چاہتا ہوں یہ آپ کے باتے سلطنت عثمانیہ میں قاضی صاحب جو تھے وہ گلیوں بازاروں کا چکر لگاتے تھے اور روٹی کا وہ وزن دیکھتے تھے اس کی قیمت دیکھتے تھے آپ دیکھیں آٹومن امپائر کیسے آٹومن امپائر بنی جب لوگوں کی محبت اور دعائیں ساتھ ہوں وہ کیسے ساتھ ہوں گی جب روزانہ آپ چالیس روپے بیس روپے تیل کی قیمت بڑھا رہے ہیں چوری ہوتی ہے کوئی افعیاد درج نہیں کرتا لوگوں کو کوئی علاج نہیں ملتا یہ اس طرح گھروں میں بیٹھے لوگوں کے آپ گھروں کو جلا دیتے ہیں اور وہاں پر کوئی آتا نہیں ہے سوائی سیاستی بیانات کی صاحب دیکھیں آپ کی بات بڑی زبردست ہے اس طرح ان کے وہاں پہ جانے سے سو موٹر نوٹس ہو گیا کوئی قانونی کاروائی ہو گئی انہوں نے کاروائی کر دی نا انکوائری میں شامل کرو ایس پی کو ڈی پی او کو اور ایس ایچ او کو اور پکڑ جائیں گے لوگ اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ ایک نوٹ لکھتے جیسے از خود نوٹس کیلئے لکھا جاتا ہے چیف جیسٹس پی نوٹ لکھتے ہیں جج جب بولتا ہے تو وہ نوٹ ہے جب جج آرڈر کرتا ہے سپیکنگ آرڈر ہے پاکستان کو بند کر دیا گیا کہ وہ نہیں کر سکتا مجھے یہ بتائیے یہ پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار مل گئے ہیں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار پاکستان بار دیکھیں ایسا میزہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کے فضائل بیان کرتے رہے کہ نوے دن سے انتخابات آگے جانے چاہیے اب بڑا انجوائے کرتا ہوں میں یوں کر کے دیکھتا ہوں جب ٹی وی پہ خبر آتی ہے نا رضا ربانی صاحب آئین کا تقاضی نوے دن میں الیکشن کمرزمان کائرہ صاحب بات تو ٹھیک ہے یہ بات اپریل یہ منافقت پر مبنی سٹیٹمنٹس سی سی آئی میں پیبلز بارٹی نہیں تھی موجود تھی سی سی آئی میں جی او آئی نہیں تھی سی سی آئی میں نون لیگ نہیں تھی اے ایم پی نہیں تھی ایم کیو ایم نہیں تھی کون سی ایسی جماعت ہے یہ نگران نہیں تھی انہوں نے چھوڑا گھومپا انہوں نے سولہ مہینے جو ایک کفر کا اور جھوڑ کا نظام چلایا ہے دیکھیں جہاں کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سوال ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بار بار یہ بات کہتا ہوں نام سے ہی ظاہر ہے کہ واحد ذمہ داری انتخابات کروانا لیکن انفورچنیٹلی جب جب ملک میں انتخابات کروانے کا موقع آیا چاہیے وہ نو کانفیڈنس والا جب قاسم سوری رولنگ کیس گیا اس دن سے لے کے اس کے بعد جب چھ سات دفعہ انتخابات کا موقع آیا چاہے وہ جنرل الیکشن چاہے وہ زمنی الیکشن چاہے وہ بلدیات کا الیکشن تو زیادہ تر موقعوں کے الیکشن کمیشن باگ گیا اپنی آئینی ذمہ داری سے مختلف ٹیکنیکل ریزنز کے پیچھے دیکھیں آپ نوے دن سے آگے جاتے ہیں آرٹیکل ٹو فائی فور آپ کو کور دیتا ہے لیکن اس کی بھی تحریف سنیں اس کی بھی تحریف سنیں پوری بات تو سننے دیں ٹو فائی فور نے ابھی جو الیکشن کیس کے ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے اس کے بھی وجوہات بتا دی ہیں جو وجوہات یہ بتا رہے ہیں اس میں نوے دن سے آگے آپ نہیں جا سکتے ٹو فائی فور وہ کچھ وجوہات اس نے بتا دی ہیں کہ آپ کیسے آگے جا سکتے ہیں جو وجوہات ان کی ہیں نا معذرت کے ساتھ یہ قابل قبول نہیں ہے بہرحال سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونا یہ آئین کی ایک شک ہے بڑی ریسپونسبل آرٹیکل ٹو ٹو سب کلاس ٹو بڑا واضح ہے اور یہ جو کانسل آف کومن انٹرسٹ اس کا جو اجلاس تھا وہ بھی غیر قانونی تھا دو اس میں نگران بزرعالہ تھے پھر ساری جماعتوں نے مل کر یہ کہا کہ جی آپ سینسز اور پھر اس کے بعد ڈیل لیمیٹیشن سمی صرف میں آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں ایک مطالبہ ہے میرا آپ سے آپ بھی وی لاغ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ ذرا اپنی پروڈیکشن ٹیم سے کہہ کے نا ایک یہ جو سارے فضائل بیان کیے گئے تھے نا نوے دن سے الیکشن آگے کروانے کے سپریم کورٹ میں جا کے میڈیا ٹاکس کی جاتی تھی پی ای ڈی میں پریس کانفرنس ہوتی تھی ٹویٹر میں اس کے بیان جاری کیے جاتے تھے کہ جی نوے دن سے آگے جانے کے بڑے فضائل ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں لوگوں کو وہ بھی فضائل بھی سنائیں گے بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان میں ہر جگہ پر اسی طرح کی گرمہ گرم بحث ہے لوگ الیکشنز چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ بے انصافی پر مبنی نظام ہے اس میں سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں چیزوں کی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اپنی ذہنگی کیسے گزارے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نے کے بعد